دیکھو مجھے کبھی تم نے مجھے ایسا دیکھا ہے تو اس کو بھول کیوں نہیں جاتا یار بھلانے کی کوشش کرتا ہوں بھلائی نہیں پڑتا ایسا لگتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اس کے نام کر دیا ہندی سینیما میں سروات سے یہ ایسی فلمیں بہت پسند کی جاتی جن میں ہلکا پھل کا ایکشن اور رومانس براہ ہو لیکن اگر اس میں ٹریڈیو اور ایموشنل گاتر کا لگا دیا جائے تو واقعی اس میں چیار چاند لگ جاتے ہیں پندر آگست دوزار تین کو آئی ایکشن ڈراما رومانس سے بری ایک ایسی فلم تھی تیرے نام جس کی لیڈ کاسٹ میں سلمان خان بومی کا چاولہ سچین کھینڈے کر روی کسن سرفراج خان اور درسن کمار کے علاوہ کئی اور شتارے نظر آئے تھے فلم کے نرماتہ دے سنیل منسندہ نردیسک تھے ستیس کوسی کے لیکک تھے بالا سنگیتکار تھے ہمیس ریسمیہ اور ساجد واجد اور گیتکار سمیر اور جیلے شیروانی کے لکے بہترین نو گیت رکھے گئے تھے تم سے ملنا باتیں کرنا اوچانا کہہ رہا ہے دل اوچانا ہم سے آکے ملو اوچانا لگلی 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 لگی لگلی لگی تیرے نام ہم نے کیا ہے موسیقی موسیقی فلم کا گیت سنگیت زبردست بلوگ بسٹر تھا جس کا اس سال کوئی توڑ نہیں تھا کیونکہ سب ہی گیت خوب پسند کیے گئے تھے فلم کے میوزیک الابم کی اتنی زبردست ڈیمانڈ تھی کی یہ سال 2003 کا سب سے زیادہ بکنے والا میوزیک الابم تھا کیونکہ اس کی کل 30 لاکھ سیڈی اور کیسٹ بیچی گئی تھی لیکن باوجود اس کے فلم پھر میں اسے کوئی اوارڈ نہیں دیا گیا دو گھنٹے ٹرہ منٹ کی تیرے نام کو اگر 7.2 آف ٹوپ ٹین آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملی ہے تو بجٹ اس کا 10 کروڑ روپے تھا اور ریلیز کے بعد بوکس اوپیس انڈیا پر یہ 14 کروڑ 33 لاکھ کی کمائی کے ساتھ سیمی اٹ ریکر گیارویں نمبر پر تھی ویسے سال گی سب سے کماؤ فلم کی بات کرے تو 47 کروڑ 19 لاک پساس جا روپے کی کمائی کے ساتھ بلوک بسٹر رہ کر کوئی مل گیا ٹوپ پر تھی تو یہ تو بات رہی تیرے نام سے جڑی کاسٹ بجٹ اور کمائی کے کچھ آکڑوں کی اب بات کرتے ہی سے جڑی انسونے قصوں کی تیرے نام ایک ایسی فلم تھی جو لیکھ اقبالہ کے ایک دوست کے واسویک جیون پر آداری تھی جو پیار نہ ملنے کے چلتے پاگل ہو گیا تھا ویسے تیرے نام وکرم کی ایک تمیل فلم شیتو کا اندھی ریمیک تھی جو سال انیسونی نانمے میں ریلیز ہوئی تھی اور فلم کی کہانی کئی نرماتوں کو اس وقت اتنی اچھی لگی تھی کہ اس کے رائٹس خریدنے کی ہوڑ سی لگی تھی لیکن سبی کے بیچ رائٹس رامو گو پالورما لے اوڑے جنہوں نے سال دو جار دو میں آئی کوئی میرے دل سے پوچھے دیکھنے کے بعد سنجا کپور کو شائن کر لیا اور یہ نواز کو ندیشن کا جمعہ سوپ دیا لیکن نواز دوسری فلموں میں ویست ہونے کے چلتے رامو کو بلکل شمعہ نہیں دے پائے جس کے بعد رامو نے سوچ ویزار کر اس کے لیکھ اکبالا کو انیدیشن کی جمعہ داری سوپ دی لیکن اندھی کے ساتھ انگریجی کمزور ہونے کے چلتے انہیں بھی اٹھا دیا گیا جس کے بعد فلم نے بنتی دیکھ رامو نے بونی کپور کی سلا پر رائٹس سنیل منچندہ کو سوپ دیے حالانکہ منچندہ نے رائٹس تو خرید لی لیکن وہ بھی رامو کی طرح شمعہ پر کام شروع نہیں کر پائے اور جب کیا بھی تو سب سے پہلے سنجا کپور کو ٹاکر جی دیوگن کو فلم اوپر کر دی لیکن جب بجائے کے ساتھ بات نہیں بنی تو سنجا دت سنیل سیٹھی اور یہاں تک کی سنیدیول کو بھی اپروچ کیا گیا لیکن سب ہی نے ویست ہونے کے چلتے منچندہ کو منع کر دیا جس کے بعد آخر کار سلمان کھان فلم کرنے کو تیار ہو گئے اور نیدیسک انوراک کا سب کو ذمہ داری سوپتے ہوئے سلمان کے ساتھ ان کی میٹنگ فکس کرا دی لیکن فلم کی کہانی سمجھتے ہوئے انوراک کو لگا کی سلمان بھومکا میں پھٹ نہیں بیٹھ رہے حالانکہ وہ سلمان سے بات کہنے میں تھوڑا اچک رہے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے سلمان کو چھاتی پر بال رکھنے کی سلا دے ڈالی جس کے بعد سلمان انہیں گور کر چوب چاپ وہاں سے چلے گئے لیکن جب اگلے دن منچندہ نے انہیں پھون کر بھولایا تو سامنے ہاتے ہی ان پر کچھ کا گلاس پھیک مارا جو انہیں تھوڑا سا سکر دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا انوراک کچھ کہتے اس سے پہلے نرماتہ نے انہیں گالی دے کر وہاں سے بھگا دیا اور بونی کی سلا پر ستیسکوشی کو ہائر کر لیا اور ستیس جب سلمان سے ملے تو اس وقت بھی ان کی لوگ دیکھ کر احران رہ گئے کیونکہ سلمان نے ہیر ٹرانسپلانٹ کے لیے اپنا شرم انوا رکھا تھا ستیس سمجھ گئے اور انہوں نے سلمان کو ایک ویک پینا کر سوٹنگ شروع کر دی فلم کی سوٹنگ مومبئی ناشک حیدر آباد دلی ماچل پردیس و راجستان میں کی جانی تھی لیکن اس سے پہلے فلم کی سٹار کاسٹ فائنل کرنی تھی سلمان کے اپوزٹ میں نے روین کیسے لیا جائے یہ سب سے بڑی گھتھی تھی نرماتا سنیل منچندہ کی پہلی پسندہ میشا پٹیل تھی اس لیے سب سے پہلے انہیں یہ اوپر دیا گیا لیکن دوسری فلموں میں ویست ہونے کے چلتے انہوں نے منع کر دیا جس کے بعد مئیمہ چودری کا نام اچھلنے لگا لیکن ان کے نام پر بونی نے بریک لگوا دیا کیونکہ بونی کسی نئی چہرے کو موقع دینا چاہتے تھے اس لیے تیلگو فلموں کے بینیتری بومکا چاولہ کو فائنل کر دیا حالانکہ بومکا کو بونی نے سال 2001 میں ایک تیلگو فلم کسی میں دیکھنے کے بعد دیسائن کروایا تھا جس کا وہ کسی ٹائٹل سے ہی فردین اور کرینہ کے شاتری میگ بھی بنا رہے تھے بومکا چاولہ کی یہ پہلی اندھی فلم تھی اور پہلی فلم میں انہیں نئے کیلو سلمان جیسے ستارے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بلکہ انہیں سپلتا بھی آتھ لگ گئی اور سپلتا ملنے سے انہیں کئی اور فلمیں بھی مل گئی جس میں ایک تو اس کے ترنت بعد سلمان کے ہی ساتھ دل نے جسے اپنا کہا جیسی فلم بھی تھی لیکن ان کی بولی سورت درشکوں کو کچھ خاص نہیں لگی اس لئے تیرے نام کے بعد ان کی کوئی بھی فلم ڈنگ سے نہیں چل پائی اور کچھ ہی سالوں میں انڈسٹری سے وہ پوری طرح گائب ہو گئی سلمان سچین پینگلے کرو روی کیسن گو چھوڑ کر فلم کے زیادہ تر کلاکار نئے تھے جن میں قادر خان کے بیٹے سرفراج خان ہویا درسن کمار سبھی اوڈیسن دینے کے بعد ہی سیلیکٹ ہوئے تھے حالانکہ سرفراج اگر سال دوزار دو میں ہی میں نے دل تجھ کو دیا دیکھنے کے بعد سیلیکٹ ہوئے تھے تو درسن ستیسکوشک کے نیدیسن میں بنی سال دوزار ایک میں ہی مجھے کچھ کہنا ہے میں بھی تھے اس لئے سیلیکٹ کیے گئے تھے جنہیں ایک سین ٹھیک سے نکر پانے کے جلتے ستیسکوشک سے خوب ڈاٹ بھی پڑی تھی جس کے بعد انہیں فلم سے بار ہونے کا ڈر بھی ستانے لگا تھا لیکن تین چیاری ٹیک کے بعد جب ستیسکوش ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی ویسے فلم میں دونوں کی بھومکہ اتنی بڑی نہیں تھی دونوں نیک کیول سلمان کے دوست بنے نظر آئے تھے بلکہ ان کے زیادہ ترسین بھی سلمان کے ہی ساتھ تھے تیرے نام سے زڑی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ فلم میں سلمان کا کردار ان کے دل کے بیعت قریب تھا کیونکہ اس فلم کی ریلیز کے بعد میڈیا اور یہاں تک کی درسکو نے بھی تیرے نام کو سلمان کھانو رسورے رائے کی پریمکانی سے زور دیا تھا جس میں دونوں کا ملن ناممکن تھا تیرے نام اس وقت آئی تھی جب سلمان کی لگاتار فلمیں پٹ رہی تھی ان کا خراب دور سال دوزار کے بعد شروع ہوا تھا جس کے بعد انہیں ایک ایسی فلم کی تلاس تھی جو ان کے ڈوبتے قریب کو بچا سکے اور تیرے نام ایسی فلم ثابت ہوئی سلمان کا رادے کا کرداروش وقت لوگوں کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا اور اس کے چیر پچ سالوں بعد جب انہیں ایک بار پھر ایٹ کی تلاس تھی تو سال دوزار نو میں ایوانٹیڈ میں ایک بار پھر رادے بن کروے لوگوں کے دل و دماغ پر چھا گئے رادے کے کردار نے دو بار سلمان کے ڈوبتے قریب کو بچایا تھا اس لیے تیسری بار بھی انہیں امید تھی کہ رادے بنوے پھر ایک بار اپنے قریب کو بچا لیں گے لیکن سال 2021 میں رادے ٹائٹل سے یہ فلم بنانے کے باوجود انہیں شفلتا ہاتھ نہیں لگی تیرے نام کے ریلیز کے بعد سلمان کے لکھ کو لے کر نوجوانوں میں اتنا کریج تھا کہ جودپور جہاں کالے رنسکار معاملے میں انہیں سب سے زیادہ بھی روز جیل نہ پڑا تھا وہاں شو کے پہلے دن لگ بگ ایک درجہ لوگونی کا اسٹائل رکھ کر فلم دیکھنے آئے تھے اس کے علاوہ پٹنا میں تو ایسا معاملہ سامنے آیا تھا تیرے نام کو دیکھ کر ایک نوجوان اتنا اتیجت ہو گیا کہ کولا کی بوتل توڑ کر خود گوئی لولو وان کر لیا تھا اور اسکول کولیجوں میں تو سلمان کا یہ سٹائل آم بات ہو چلا تھا تیرے نام میں درسکو گونے کے لئے ان کی لکھ پسند آئی تھی بلکہ ان کی اداکاری کو بھی کافی پسند کیا تھا اسی لئے انہیں فلم پھر سمیت کئی وارڈیمنٹ میں بس طبی نیتا کا نومینیشن ملا تھا فلم اینالیسٹ کومل ناٹا کی مانے تو میرٹ کے نندن سینیما میں تیرے نام کو لے کر اتنا کریج تھا کی وہاں اس نے پچھلے پاس سال کے ریکارڈ توڑ دیئے تھے اور کاؤنٹر کھولتے ہی دو گھنٹے کے اندر ایڈوانس بوکنگ کے ذریعہ تین لاکھ کی کمائی کر لی تھی تیرے نام کی سوٹنگ سے جڑی بھی کچھ یادے تازہ کرے تو نئی دلی کے پرگتی میدان میں جب لگن لگی گیت پھلمایا جا رہا تھا تو کالی سرٹ پہن کر ڈانس کر رہے سلمان کا گرمی سے برہ آل ہو گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے جازتر سٹنٹ سلمان نے خود ہی کیے تھے جس وجہ سے انہوں نے اپنی جان کو بھی جوکھی میں ڈال لیا تھا کیونکہ ریلوے ٹریک پر جو سین سوٹ کیا جارہا تھا سلمان وہاں ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے بال بال بچے تھے اور بچے بھی ایسے نئی سوٹنگ کے دوران موجود کچھ لوگوں نے انہیں دکھا دے کر بچایا تھا اس کے علاوہ سلمان جس مراتین ارماتانیتین جادو گی موٹر سائیکل چلا رہی تھی اس کی تو بری عالت ہو چلی تھی سٹنٹ مین مہیندر ورما جہاں فلم میں کلناہ کی بھومکہ میں تھے اور سلمان کا جو ٹرین سے ٹکرانے والا سین تھا ٹھیک ویسا اسین اس کے بعد سال 2009 میں آئی وانٹیڈ میں بھی رکھا گیا تھا لیکن فرق سے ریپیت نہ تھا کہ تیرے نام میں جان سلمان کا سر پوٹھا تھا وانٹیڈ میں مہیندر ورما کا پھوڑا گیا تھا تو یہ تو بات رہی تیرے نام سے جڑی انسونے کی سو کی اب آتون انچاس میں فلم پھیر کی بھی کر لی جائے تو اسے آٹھ نومینیشن ملے تھے لیکن آواڈ ایک بھی نصیب نہیں ہو پایا حالانکہ دوسرے آواڈ ایوینٹ میں ضرور تیرے نام نے کئی آواڈ پر قبضہ جمعایا تھا اور روی کسن کا کردار تو ایسا تھا جس کے لیے وہ بیسٹ سایہ کبینیتا کا نیشنل آواڈ جتنے میں بھی سفل رہے تھے فائنلی تیرے نام ایک بہترین فلم تھی جو اپنے گیت سنگیت اور سلمان کے اسٹائل کے لیے آج بھی لوگ پریہ ہے حالانکہ نہیں دے سکت ستیسکوشی کا کام بھی لا جواب تھا اور انٹرول کے بعد ایموسنل سین کا تو کوئی جواب نہیں تھا جنہیں دیکھنے والوں کی آکھوں میں آسو بھی آگئے تھے تیرے نام پر آج کی ہماری پیسکس کیسی لگی نیچے کمنٹ کر بتائیں اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں پھر بھی لیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ